سلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عمر فاروق ہے اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ملک خدا داد صاحب جائنٹ سپیشلس ہے آج ہم جو پروسیجر کر رہے ہیں وہ ہم بچے کا خون تقدیل کر رہے ہیں اور اس کی وجہ ہے کہ بچے کو یقان تھا بہت زیادہ بچے بلٹ کے لگ رہے تھے یقان کی وجہ سے میں آپ کو آج تھوڑا سا یقان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں ایک بچی ہے مالے پاس آئی ہے پانچ دن کی بچی ہے گھر میں پیدا ہوئی تھی اور اس کا وزن ایک اشاریہ ساتھ کلو ہے دو دن سے اس کو یقان ہو رہا ہے اور والدین اس کو سورج کی کرنے لگوا رہے ہیں تو وہ یہ سمجھ رہتے کہ جائے کرنوں سے ٹھیک ہو جائے تھا لیکن کل اس کا یقان زیادہ بڑا تو اسے والا سپاہ لے گئے اور کچھ گھنٹے اس کو یقان کی لیشوائی لگی تو آپ کو یہ پھر خود ہی گھر لے گئے لیکن جب پھر گئے تو رات سے اس کو چھٹکے لگ رہے ہیں جسم نیلا ہو رہا ہے جسم اکڑا ہو رہا ہے دن میں جب ہمارے پاس آئے بچی ہوم بھی رہی تھی اور چھٹکے لانے ہیں تو یقان بہت زیادہ جسم پی لگا ہے ہم نے جو ٹیسٹ اس کے کروائے اس کے اندر اس کا جو ہے یقان کا لیول سینٹس پر آئے ہوئے اور ان کے اندر انفیکشن بھی آئی ہوئی ہے تو پھر ایسے صورت حیال میں جب یقان کی وجہ سے بچے کے دماغ پر اثر آنا شروع ہو جائے تو فوری طور پر پھر ایک ہی طریقہ بچتا ہے کہ ہم اس بچے کا فوراں خون تبدیل کر دیں فریش خون جو ہے وہ اس کو لطار دیں آہستہ آہستہ سائیکل کر کے اور اس کے اندر جو یقان والا خون ہے وہ آہستہ آہستہ نکال دیں اب ایک سائٹ سے ہم بلڈ دے رہے ہیں دوسری سائٹ سے بلڈ نکال دیں اس کے اندر جو اس کا ناپ ہے اس کے اندر ہمیں نالی ڈالنی چاہیے لیکن چونکہ یہ گر چکا ہے اور اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ اس کی بین نظر نہیں آرہی تھی تو ہم نے پھر اس کو آرٹیریا لائن ڈالی ہے یہ برین مولا جو ہے اس کے آرٹری کے اندر ڈالیا ہے تو اب ماشاءاللہ بچی ویسے پروسیجور سمود چل گیا اور ہمیں امید ہے کہ اس کا لیول ساٹھ فیصد تک کم ہونا چاہیے سینتیس پہ تھا تو پندرہ سے کم آنا چاہیے اس کے بعد ہم اس کو جو یہ خوٹوکرافی ماشین ہے یہ اس کو نیلی روشنی لگا دیں گے ایکسینڈ کرنے کے بعد تمید ہے کل تک اس کا یرکان دس سے کم ہو جائے گا اور یہ خطرے سے بات کرے گی لیکن ہم اس بات کو کوئی ورانٹی نہیں دے سکتے کہ جو یرکان کا اثر دماغ پر پڑھ چکا ہے ان کی سستی کی وجہ سے بھار کے اندر یہ شوائن لگاتے رہے ہیں سورج کی کرنے لگاتے رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ بچی کو ساری دنگی کی معذوری ہوگی لیکن چونکہ جب ہمارے پاس بچی آئی ہے تو اس کا جو حل موجود ہے بہتری نال وہ ہم کھا رہے ہیں خون کی تبدیل تاکہ فوری طور پر گھنٹے کے اندر اندر اس کا یقعام جو بہت زیادہ اوپر کے لیول پر فوری بیچے آجائے تاکہ مزید جو خطر ہے دماغ پر مزید نقصان ہے وہ نہ ہو سکتا ہے تو آپ کو یہ ہی اگائی دینی ہے کہ جرکان کو صرف یہ کہ یہ جرکان کا حل یہ ہی ہے کہ صرف آپ نے سورج کی کرنے لگوانا ہے یہ قطروں میں کوئی حل نہیں ہے جرکان جرکان اگر ایک خاص حد سے زیادہ ہے تو اس کا حل ہے نیلی روشن اور اگر خدا نکہ سب وہ زیادہ بڑھ گیا کہ بچے کے دماغ پر اثر کر رہا ہے پھر خون کی تبدیلی اس کا حل ہے تو قطروں کے اندر کوئی طریقہ علاج نہیں ہے سورج کی کرنے بہت زیادہ افیکٹیو نہیں ہیں اس لئے آپ کو اگر لگتا ہے کہ بچے زیادہ پیلا ہو رہے ہیں فوراں اپنے بچوں کے ڈاکٹر کو دکھائیں کوشش تو کریں کہ تھوڑا سا بھی محسوس ہو رہا ہے تو آپ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کر لیں تو ان کے گھر کے اندر جاج کرنا کہ کتنا یرکان ہے مشکل ہوتا کئی دفع میں دیکھتا ہے کہ ڈاکٹر جو بچوں کے ڈاکٹر نہیں ہوتے ان کے بچوں کو بھی یہ کان بہت زیادہ تک بڑھ جاتا ہے اور ان کو بھی جاج نہیں ہوتا تو آج کے لئے اتنا ہی یہی محسوس ہم نے دینا تھا مجھے اجازت نہیں والی صاحب کو اجازت نہیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ